اپیل ملی تھی اب سپٹمبر میں اپیل بھی آ رہی ہے میری ٹھیک ہے اور میری وائیس بھی دھر ہے جس کا جیلیو سے لیو بھی چڑھ رہا ہے ابھی اس کا بھی میرے ساتھ ویزا ختم ہو رہا تھا لاشتی ہے اچھا تو میں کیا چانسز بنیں گے میں کیا کروں جس سے کیس میرا شروع ہو جائے کیونکہ سال بعد بیٹ کنڈک پڑھ اپیل کی ہیئرنگ آ رہی ہے تو بچے بھی ہیں کوئی نہیں بچے تو ٹھیک اچھا بیرشتے کر سکتے ہیں ڈسمبر کے لاس ویک میں تو جو بھی اچھا بیرشتے انگیج کریں اس کو کہیں کہ اس کوٹ آف اپیل کے جو ڈیسیشن ہے اس کا ریفرنس بھی اس کے اس میں دیں اور کسی اچھے بیرشتے کو لے جائیں آگے پھر جج کی مرضی پہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اپنے ڈیسپشن کی تھی یا نہیں کی تھی بارال ایک کوٹ آف اپیل کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہے تو بارال اچھے بیرشتے کو لے جائیں اب جج اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گا تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھی تیاری کر کے تو کوٹ میں جائیں کال کا شکریہ بدیا نیکس کالوروال جی ملک صاحب جی ستسکال جی جی ستسکال جی اپنے میں سلوہ تو بول دا جی میں پچھنا چاہی میرے مدر سکسٹی سیون دیا ٹھیک ہے دوہ جار شیتوں انگلینڈ پر چاہ رہے ہیں آمدے آتے جاندے وزیٹر دیتے ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دے شکریہ پہلی گل کے جارہ پیرنٹس کا قانون سی کہ اوور سکسٹی فائی پیرنٹس یوکی دے وچ رہ سکتے نے اے ٹو تھوزن بارہ دے وچ گورنمنٹ ختم کر دیتا سی ہنو سکسٹی فائی پیرنٹس نو ویزا نہیں دین دے نے لیکن اتھے ایک چھوٹی جی ہم آفستی پالیسی ہنو ہی ہے کہ اگر کسی دے پیرنٹس سکسٹی فائی پیرنٹس زیادہ ہون انہیں نوی تو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے نے انہیں دے خلاف کوئی انفورسمنٹ ایکشن نہیں ہو سکتا ہے اس تا وجہ ہے کہ توسی اگر چاہو تا ہیومرائیس دے وچی دن دے اپلیکیشن تسی لاسک دیو تا او اگر تا انہوں نے سٹی مل گیا اور ٹائٹ آئی سالنے سٹی انہوں نے ملے گا اس دے تسی اپلیکیشن ویزا ختم ہونا تو پہلے پہلے لاسک دیو تاڑی کال دا شکریہ نیکسٹ کال روال جی ملکہ ساڑی سٹی کال جی جی سٹی کال تاڑا بیٹا یوکے دے بیچ ہے ہاں جی یہ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں جی مطلع ہے کہ سارا مطلع ہے اس دے بیا کہ تو کرانا چاندے ہو بیا تھا انڈیا دے بچے کرنا چی میسیج بلانو باستے ہو پھر ٹھارہ ہیار رالی چاہ جگا جی جوار پڑے چی رہو گا ہو ٹھیک ہے جی تاڑی کال دے شکریہ پہلی گال کہ جتنا جلدی ہو سکے تسی اس دے ریزنٹ پرمیٹ اپلائے کر کے پائن سال دا سٹی لے 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 چونکہ ایک واری اگر یوکے یورپ بچوں نکل گیا پھر تانوے پائن سال دا سٹی نہیں ملے گا اے جتنا جلدی ہو سکے اے لے لے دو جی گال ہے کہ جدوں اس دے پائن سال دا سٹی مل گیا اس دے بات اگر اس نے شادی انڈیا چوندی ہے تو اپنی ووٹی نو لے آسکے گا اس دے بچ اس دے بچ اس دے بچ اس دے بچوں نو اٹھانہ دار چھے سو دی شرط پوری نہیں کرنی پہ گی نہ ہی اس دے انگلیش ٹیس دے ریکوائیمنٹ پوری کرنی پہ گی صرف اس دے بھی شرط ہے کہ تاڑا جڑا بیٹا ہے یو کے دے بچ اگر فول ٹیم کام کر رہے ہیں تو اپنی ووٹی نو اتھے بلا سکے گا انگلیش ٹیس دے بگیر آسکے گا انگلیش ٹیس دے بگیر اٹھانہ دار چھے سو دی شرط دے بگیر لیکن فول ٹیم کام کرنا ہوگا ہے دو جی گال ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو اسی اس نے پانچ سال دے ریزیڈنٹ پر مردے باستی اپلیکیشن پا دیو تاڑی کال دے شکریہ ودیان نیکس کالروال جی ہلو ملک سارا ابھی جو سنا ہے کہ وہ پانچ سال کے بچے ہیں جو انگیان نیسنالیٹی والے اور کسی نے ہائی کمیسل میں اگر ریجسٹر نہیں کر رہا ہے تو کیا وہ بریٹیس نیسٹرائی کے اپلائی کر سکتے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں اصل میں ایسا کوئی قانون نہیں بنا ہے ایسا قانون بھی کوئی نہیں ہے صرف ایک قانون ایسا پہلے سے چل رہا ہے کوئی نئی کا بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی ماں یا باپ سے اس کو نیسنالیٹی نہیں ملی ہے یا اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے تو ایسا بچہ اگر یوکے میں پیدا ہوتا ہے اور پانچ سال گزار لیتا ہے جس کی کوئی نیسنالیٹی نہیں ہے سٹیٹلیس ہے وہ اپنی نیسنالیٹی کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہے بریٹش کے لیے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے جو سٹیٹلیس ہو لیکن جو پاکستانی نیشنال ماں ہے یا انڈین نیشنال ماں ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ انڈین نیشنالی ہوگا اور پاکستانی نیشنالی ہوگا چونکہ ہمیں جو نیشنالیٹی اپنی ماں سے ملتی ہے اسی طرح جیسے کسی بریٹش نیشنال عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بریٹش ہی ہوگا پاسپورٹ لے یا نہیں لے اب اگر بریٹش عورت کا بچہ پیدا ہوتا وہ کہیں جی سٹیٹلیس ہے وہ تو سٹیٹلیس نہیں ہوگا تو دوسرا جو کیس کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک بچے نے اپلائی کیا تھا کہ جی میں سٹیٹلیس ہوں تو مجھا یہاں پہ سٹی دیا جائے اس کا گورنمنٹ نے اس کا ایک کوٹ سے فیصلہ ہوا ہے کہ جی ہاں وہ جو بچہ ہے وہ سٹیٹلیس ہے انڈین نہیں ہے بلکہ سٹیٹلیس ہے لیکن وہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف ہے ہوم آفس والوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کوٹ آف اپیل میں اپیل کریں گے اب کوٹ آف اپیل میں اپیل میں ڈیٹ دو سال لگ جائیں گے اس کے بعد اگر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں سے بھی ڈیٹ دو سال لگ جائیں گے اگر فرض کریں یہ قانون بن بھی جاتا ہے اس طرح کا کوئی قانون کے انڈین بچے جو یوکے میں پیدا ہوتے وہ بریٹش نیشنل ہیں یہ قانون بننے میں پانچ ایک سال لگ جائیں گے تو ابھی لوگ میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ابھی سے کہتے ہیں درخواست نہیں دے دیں ایسا قانون ہی کوئی نہیں ہے فیلات کال کا شکریہ ودیہ نیکس کالوروال جی جی اس سے گل کرو جی ملو جی میرا سوال ہے کہ یورپین ان ساریان نے دے رہن پرمنٹ ریلیڈنسی اے دیوہ سے جس پہلے اندار تھی کہ یورپین کام بھی کر دے انہیں چاہیے ہیں جیدے پانچ سال جو سے رہ رہے ہیں یہ ہون پانچ کام والی کنیشن ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی جی تاڑی کالا شکریہ اس درست آجے ڈیبیٹ چال رہے ہیں صرف گورنمنٹ علاہ نے کیتا چونکہ اس سے لئے یورپین جیدے یوکے دے وچے رہے ہیں اے تری لکھ لوگ کی یوکے دے وچے رہے ہیں جنہیں دے وچ دس لکھ لوگ کم کر رہے ہیں وی لکھ لوگ جیدے بچے دے انہار رہے ہیں وہ کم نہیں کر رہے ہیں بلکہ گورنمنٹ تو پیسے لے رہے ہیں اس وجہ دے انہار گورنمنٹ اسے پروگرام دے میں پہلے بھی کافی عرصے تو اداس رہے ہیں کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کوئی انہیں دے بارے امنسٹی کٹ دیتی جائے کوئی دس دن پہلے پرائم منسٹر اعلان کیتا ہے کہ ہی ایک امنسٹی کٹنگے جس دے وچ وہ یورپین جیدے یوکے دے وچ رہے ہیں پیشلے پانچ سالوں تو بینیفیٹس تھے ہیں یعنی سارے انہوں سٹے دے دیانگے لیکن پرپوزل ایک ایسی پرائم منسٹر اعلان کیتا ہے اتھے ہونا ہے کہ جدو کوئی اعلان ہو جائے اس تو بعد پھر ایک قانون بننا ہے پارلیمنٹ نے تھرو پھر وہ بننا ہے پھر لاغو ہونا ہے اس سلسے چھے نیکس فیو ویکس اچھ یا فیو منت سے ہی خور ڈیٹیل آجانگیا کہ کنے لوگوں نے سٹے دینگے یا نہیں دینگے لیکن ایک گورنمنٹ دے واسطے بہت ہی مشکل ہوئے گا کہ انہیں لوگوں نے جڑے یورپین وی لاکھ لوگ یوکے دے وچ رہے ہیں اگرو بینیفیٹس تھے ہیں انہیں کتھوں کرنا گورنمنٹ دے واسطے پاسی بلنی ہوئے گا اس وجہ دینا اس قلدی کافی چانسز نے کہ کوئی امنسٹی کر کے گورنمنٹ انہیں سارے نویتے سٹے دے دے گی کال دا شکریہ ودیہ نیکس کالر والجی جی اسے گل کرو جی آئے میں لگ دا ہے کہ کال راپ رہی ہے ودیہ نیکس کالر والجی جی اسے گل کرو جی 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 اسے ٹیلی فون تے گل کرو ہلو جی جی کارڈ دو سال دا بافیس جانا چھان دی میرے ہولڈے باس تھے ان� کی ضرور رہی ہے کینinkچڑ آل ہون Watائی 없撐 ساتھ پوڈے στα bil تدیکل دا شکریہ بالکل ہو جا سکتی ہالی پرابلم نہیں لیکن کوشش ہے کرو کہ ایک سال دے بھی چو تین مینوں تو زیادہ بار نہ رہن لیکن اگر ہون جان دے نے پن چھے ویک دیج واپس آ جان دے نے پھر دو چار چھے مینے بعد پھر جان دے نے پھر دو تین ویک بعد واپس آ جان دے نے اس طرح جدو ہو یوکے دے بھی انٹرو ان تدو تو ایک سال انہینا شروع ہو جان دے ایک سال دے بھی چھو تین میندوز زیادہ بار ہیں اگر تین میندوز زیادہ بار ہیں اگر اگر نیشنلٹی تیسر پے گا لیکن ہالی ڈیز تو اینی ٹیم اگر آنا جانا چان آ جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی تاری کالدہ شکریہ ملک صاحب ابھی میری آپ سے بات ہوئی تھی ٹویک کے بارے میں دس سال سے ہی تھا ہوں میں نے بتا رہا تھا میری وائٹ بھی تھا ہے وہ بھی سات سال ہو گئے اس کو بھی تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جو کورٹ اپ اپیل کا ڈیسیزن آیا تھا اس کے بعد تو ہوم آفیس نے بولا تھا کہ کوئی پالیسی نکالے گئے تھے کیا کوئی پالیسی نکالی ہے اس نے اور میرے کیا جانسیز بنے گئے دس سال پر پلیس بتاؤنا تھوڑا بہت پہلی بات یہ ہے کہ ہوم آفیس نے واقع پالیسی نکالنی تھی تو لیکن پالیسی سے لوگوں کو فائدہ ہونا تھا تو اس گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے اور رہی ہے کہ جہاں امیگرانٹس کو فائدہ ہو وہاں کوئی کانون نہ بنائے جائے تو اس وجہ سے انہیں کوئی پالیسی ابھی تک نہیں نکالی ہے لیکن انڈویجیل طور پر بات لوگوں کے فیصلے ان کے حق میں بھی ہو رہے ہیں تو بارلے انٹائرلی جائیت تک ہے تو آپ کے اپنے سرکمسٹانسز پہ ہے کہ آپ کو ٹویک کی واقعی ضرور تھی یا نہیں تھی اس سے پہلے کبھی آپ نے آئیلز کا اگزام پاس کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کی ٹویک سے پہلے جو کوالیفکیشن تھی وہ کیا تھی کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری موجود تھی یا نہیں یا اس سے پہلے آپ نے کوئی انگلیش کا کورس وغیرہ کیا تھا یا کہ آپ واقعی ٹویک کے لیے مجبور سے کہ آپ کو انگلیش نہیں آتی تھی آپ نے ٹویک اگزام پاس کیا یہ ساری چیزیں جج کنسیڈر کرے گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں سکلٹن آرگومنٹ میں اٹھانا پڑے گی اور اپنی سٹیٹمنٹ میں تو یہ آپ کے باریسٹر تک ہے کہ وہ سارے پائنٹ اٹھائیں کال کا شکریہ بادیا نیکس کالر والجی ہلو ساتسکال پا جی جی ساتسکال ساتسکال پا جی میں پانوی جی پوچھنے سے کہا میں کیا بھی میرے فون دسکنیکٹ نہ کرے کیونکہ میں فون تے ہی اور اس میں کارنا میرا ٹی وی نہیں چاہرے آرہا ہے لیکن یہ پاسیبل نہیں ہوندہ ہے چونکہ ہزارہ در لوگ فون کرتے ہیں نبالت اسی پوچھنا چاہو گے پوچھنا چاہتے ہو جی پا جی پا جی سان بیجا میں ریٹا ہی سال دا جدا پار ڈیڑھ سال ہو چلیا ٹھیک ہے تے اوڈے تے نور کورس ٹو پبلک فنڈ لائے جدا میں یہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے تے میرے حسویں نہیں کر رہے ہیں انہوں کیونکہ بیک پراؤگرم ہے انہوں نے تھیرپیاں لی ڈاکٹر نے پیجا رہا ہے اور انہوں نے پرمیشن دے دیں گے پھر اگر تاڑی واقعی مجبور یہ ہے انہوں نے بینیفیٹس ایلاو کر دیں گے میرے دو نیانے بھی آجدہ ہوں نا بس دو نیانے دیں ڈیٹیل دیکھ کے اپنے وکیل یا کسے وکیلوں فارم کمپلیٹ کر کے وہ محصول اپلائی کرے گا اور انہوں نے نئے کارڈ ڈیشو کر دیں گے انہوں نے پرمیشن دے دیں گے خالدہ شکریہ نیکس کالر والجی جی تسے گل کرو جی 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 تسے ٹیل فون تے گل کرو ٹی وی نہ بیکھو پلی ہاں جی جی سرچ کال پاہی میں پچھنا کیا اگر میں پانچ سال دا کیا اگر میں پانچ سال دا میانا ہی چھوٹے کیس لاؤ ساگ دیا اے جا جی کوئی کانون نہیں بنتا ہے ایک منٹ پر میرا کوسٹن جاتا ہے جی ہر商іє ہے کہ پاہی میں پاہی کے ساتھ کال پاہی سال دا کوئی کانون نہیں ہے اگر کانون فرض کرو کوئی بنے گا بھی تو اسے پانچ سال لگ جانگے اس طرح دا کوئی کانونی پانچ سال سال دا ہے اس لئے صرف وہ سٹیٹلیس بچے دے واسے ہیں جنہیں دے ماں یا پیوک نہیں ہیں انہیں دے کوئی نیشنلٹی نہیں ہے وہ پانچ سالتے بعد اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی بچے دے ماں یا پیوک انڈین یا پاکستانی نیشنل ہیں وہ بچے نوں نیشنلٹی پیرنٹس تو مل دی ہے وہ بچے نہیں اپلائی کر سکتے ہیں کالدہ شکریہ ودیہ نیکس کالروال جی جی اسے ٹیلی فون تے گل کرو جی ملکزی میری آواز سن رہے ہو تسی جی بالکل سن رہے ہیں جی ملکزی میرا پویسٹن ہے وہ ایک دیرے یورپین ایٹھے پانچ سال تو ہیں انہوں نے پانچ سال رہن رہن رہاں کمپلیٹ ہو گئے لیکن انہوں نے کام کر دیاں پانچ سال نہیں ہوئے کہ اوہ کی ہے انہوں نے قانون میں اپلائی کر سکتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسی وادتے جی تاڑی کالتا شکریہ پہلے بھی ایک کالر دے جڑا سوال اس سے طرح دا سی میں اس طرح جواب دے دیتا سی کیونکہ ایک پرپوزل چال رہی ہے پرائیم منسٹر کے اعلان کیتا ہے کیونکہ اس ویلے یہ سیچویشن ہے کہ وی لکھ لوگ اس طرح نینے جڑے یورپین یوکے دے وچ رہ رہے ہیں لیکن بینیفیٹس لہ رہے ہیں اس وجہ دینال گورنمنٹ وی لکھ لوگوں نے کڑنا گورنمنٹ دے واسے پاسیبل نہیں ہوئے گا کہ انہیں کی پکڑ کے تو کہیں جی یوکے دے وچو چلے جاؤ یورپین پاسپورٹ ہولڈرز نے یہ پاسیبل نہیں ہوئے گا اس وجہ دینال گورنمنٹ کوئی نے کوئی امنسٹر کرنی پہ گی تو کوئی دس دن پہلے پرائیم منسٹر اعلان کیتا سی کہ وہ لوگی جڑے پیچھلے پانچ سال تو یوکے رہ رہے ہیں اسے انہوں نے امنسٹر کر کے ایک سٹے دے دیں گے لیکن یہ صرف اعلان ہوئے ہیں جدو اس طرح دے کوئی اعلان ہوندہ ہے تو پھر اس طرح بات قانون بننا ہے جڑا پارلیمنٹ پاس کر دی ہے پھر وہ آگے لاغو ہوندہ ہے اس سلسے جدو بھی کوئی پراغرس تھوڑی بہت ہوئی اس اسے پروگرام بھی تانود دست دیں گے لیکن یہ پرپوزل چل رہی ہے میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ وہ لوگی جڑے یورپ تو آئے ہیں پانچ سال تکی تھے رہے ہیں وہ بینیفیٹس تھے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ایک گورنمنٹ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہوئے گا ملک صاحب سے بات کرنی ہے بلکل آپ آنے یہ رہے ہیں فرمائیے سر مجھے دو قویسٹن پوچھنے تھے ایک تو فرسٹ یہ کہ مجھے سیٹیزن شپ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو میں لائف ان دا یوکے کیا ہوا ہے اور ان بی کیو لیول 3 کیا ہوا ہے سوشل کیر میں تو مجھے سل انگلیش تیس کی ضرورت ہے یا نہیں آپ نے وہ کب کیا تھا لائف ان یوکے اور لائف ان دا یوکے تو میں نے اسی سال کیا ہے لیکن ان بی کیو لیول 3 میں نے کیا تھا 2015 میں وہ کہاں سے کیا تھا یہ یہاں سے ملبری ان وائٹ یہ جو ہے ہماری کمپنی لرننگ دیسیبیلٹیز کی کمپنی ہے بوپا کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے یوکے میں ان کے درو کیا تھا جی میں سمجھ گیا آپ کی کال کا شکریہ لائف ان یوکے ٹیسٹ تو وہ مان لیں گے تو جو باقی سٹیفیکیٹ ہے اس کے بارے میں میں شور نہیں ہوں عام طرح یہی کہتے ہیں آپ کے پاس بی ون ہونا چاہیے یا آئلز ہونا چاہیے یا ڈگری ہونا چاہیے لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں یہ سٹیفیکیٹ کی کاپی کر کے تو نیشنلٹی ڈیویجن دو ہوم آفز کا ہے لیورپور میں ان کو بے ای دیں اور ساتھ چیتھی لکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ انگلی سٹیفیکیٹ ہے یا آپ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہ آپ کو دو چار دس جنوں میں جواب دے دیں گے کہ آپ کے سٹیفیکیٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ہوم آفز کو یہ سٹیفیکیٹ کی کاپی بے دیں تو جو وہ جواب دیں گے اگر ایکسپٹ کرتے ہیں پھر یہی لگا دیں اگر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ بی ون پاس کر کے تو اپلیکیشن کریں کالکہ شکریہ وادیا نیکس کالوروال جی سسری کال ملک صاحب میرا سوال تھی میں 2010 میچ آیا سی UK انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزے تھے 2015 میں ٹی اے ٹو جنرل کنورٹ کر لیا سی اپنا ویزا تھے UK ٹھیک ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں الیجبل ہاں آئیل آر لی ہوں کہ ٹائم ہلے لگے گا ایک اور قویشن سی کہ جدو میرا آئیل آر ہو جائے گا میں اپنے پیرنٹ سنو اتھے بلا سکتا ہے انڈیا تو جی تاڑی کالتا چونکہ پہلی کل کہ تسی جڑا انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے اوہ اس دے بیچ نہیں ہے تا تون اوہ چونکہ پرمنٹ سیٹلمنٹ دے بیچ لیڈ نہیں کر دا ہے لہذا اس دے بیچ جڑا پیریڈ شامل اترڑا ہے اس کی تسی ٹی اے ٹو جنرل دے بیچ کمبائنڈ نہیں کر سکتے ہو تا جدو ٹی اے ٹو جنرل دے بیچ تسی پانچ سال پورے کرو گے پھر تسو انڈیفنسٹے باستے کوالیفائی کر جاؤ گے پہلی گالے کی دو جی گالے کی کہ اگر کوئی بندہ جس طرح پہلے سٹوڈنٹ رہا ہے اس دے بار انٹرکومری ٹرانسفر رہا ہے پھر ٹی اے ٹی اے جنرل دے آ رہا ہے لانگ ریزیڈنٹسی تے اگر اپلائی کردہ ہے پانچ سال دے بیچ دس سال دے بیچ آ جاندہ ہے لیکن تاڑا جڑا کیس ہے تسی پانچ سال نہیں بیچ تے اپلائی نہیں کر سکو گے وہ پیریڈ سے بھی شامل نہیں کر سکو گے دو جی گالے کی کہ اگر جدو تانو پکاستے مل جاندہ ہے کہ اگر تاڑے پانچ سال دے امر پینٹ سال دے زیادہ ہے پھر تسی انہیں دے ٹرائی کر سکتے ہو جدو یوکے دے بیچ ہون انڈیا تو تسی اپرائی ٹرائی نہیں کر سکتے ہو تاڑی کالدہ شکریہ ودیہ نیکس کالر وال جی جی تس سکل کرو جی ملک صاحب ملک صاحب میرے دوست ہیں جو ابھی برٹیش سیزن ہیں اور ان کے بچے بھی برٹی سیزن ہو گئے کیونکہ وہ پہلے سٹوڈنٹ تھے اور اس کے بعد ان کو نیچلائزیشن ہو گئی لیکن ان کی وائف ابھی ڈیپینڈنٹ سپاؤس ویزے پہ ہیں پہلے وہ ڈیپینڈنٹ پوائنٹ بیس سسٹم پہ تھیں اب ڈیپینڈنٹ پرمینٹ سیٹل پرسنس پہ آگئی ہے تو ان کو ٹوٹل کتنا عرصہ ہو گیا وائف کو وائف ٹو تھاؤزن نائن سے رہ رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی آپ کی گاہ شکریہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں لیکن ملک صاحب ایک چیز اور ٹیکنیکل چیز پوچھ نہیں تھی کہ ان کا ویزا اسپاؤس ویزا جو اکسپار ہو رہا ہے نیکسٹ ایر اگست میں ہو رہا ہے کیا اس سے پہلے اپلائی کر سکتی ہیں دونوں چیزیں جی آپ کی گاہ شکریہ میں سمجھ گیا ہوں چونکہ اصل میں جب کانون بنا تھا اس کا یہ جو نیو کانون ہے اس کا پرپرز یہی ہے کہ جو لوگ پانچ سال تک یوکی میں پورے ایز ای ڈپینڈنٹ کر لیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفنسٹے کے لیے چونکہ وہ 2009 میں آئی تھی وہ پانچ سال پورے کر لیے تھے تو اب جب وہ ڈپینڈنٹ آف سیٹل پرسن ہو گئی ہیں جس روز یہ ویزا مل گیا تھا اگر ان کو پانچ سال پورے ہو گئے تھے تو وہ امیڈیٹلی لائیف این یوکی ٹیسٹ انگلیش ٹیسٹ پاس کر کے اپلیکیشن کر سکتی تھی اب بھی اگر وہ چاہیں چونکہ ان کو پانچ سال سے زیادہ ہو گیا اس وقت وہ ڈپینڈنٹ آف سیٹل پرسن ہے اینی ٹائم ابھی بھی وہ انڈیفنسٹے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں تو وہ اگر چاہیں تو سیمڈے پریمیم سرورس میں جا کر انڈیفنسٹے لیتے کر سکتی ہیں چونکہ انہوں نے پرپس آفدہ رول جا وہ پورا کر لیا پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ جو ہی ان کو انڈیفنسٹے ملتا ہے اس کے نیکس دے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے ان کو ایک سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کال کا شکریہ بدیا نیکس کال روال جی جی تسے گل کرو جی ہاں جی جی کیے پتہ کرنا ہے جی ہاں جی اسی انگلینڈ باری پتہ کرنا ہے جی اسی اپنا کارڈے اپلائی کر سکتے ہیں جا جا سکتے ہیں ہون بھی جا نہیں تسے اسیلے کے لیے جگہ تو بول رہے ہو جی اسی اٹلی تو بول دیا ٹھیک ہے جی اسیلے بھی اگر تسے گل اٹالین پاسپورٹ نے تسے اگر یوکی آ کے کم کرنا چاہو تسے اسیلے آ کے کم کر سکتے ہو ریزنٹ پرمیٹ رہ سکتے ہو اتھے رہ سکتے ہو کیونکہ ایک قانون اسیلے موجود ہے لیکن کچھ عرصے بعد ایک قانون ختم ہو جائے گا جو یوکی یورپ دیوچو بار نکل گیا پھر ایک قانون ختم ہو جائے گا پھر تانو پرمیشن نہیں ہوئے گی لیکن اسیلے قانون چکے کھل ہے تو تسے یوکی آ سکتے ہو اتھے آ کے کم کر کے اتھے رہ سکتے ہو جب دوں آو گے اتھے کم کرنا شروع کر گا پھر تانو ایک پانچ سال در ریزنٹ پرمیٹ ہے وہ اتھے مل جائے گا تو انشورت سمر مل جائے گا پھر تسے اتھے رہ کے کم کر سکتے ہو گے ساڑھے چار سال کہ اوڈا بھی آپا ریزنس پرمنٹ اپلائی کر سکتے ہو پورے پانچ سال در ریزنٹ پرمینٹ اپلائی کر سکتے ہو مسیز نو اس سلے پانچ سال در ویزا ملیا ہوئے گا تاڑے دیپیڈنٹ نے جدو انہی نو یوکی دے پانچ سال پورے ہو جانگے کم کر دیں پھر وہ انٹیفنس تے دے ہوا پرمینٹ سیٹلمنٹ دے باسدی اپلیکیشن پاس سکنگے تسی اپنی اپلیکیشن جتنا جلدی ہو سکا ہے تسی پاک کے اپنا پرمینٹ سیٹلمنٹ لے لیو کالدہ شکریہ بات دے آگلے کالدہ وال جی ہلو ملکی صاحب جی ہاں جی میں پچھنا ہی میں آگے پیرنس مگا رہا ہیں انڈیا دوں سے اپنے ویسٹے ویسٹے انہوں نے سیٹل ڈاؤن سے کنا چاہنا چاہنا ایج کتنی ہے پیرنس دی سکسٹی فائی بھی پہلے کہتے یوکی دے بھی چاہیں ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تاڑی کالدہ شکریہ اگر تاو یوکی آجاندہ نے ویسٹے ویسٹے ایت سو سے انہیں دی اپلیکیشن پاس سکتے ہیومر ایٹس دے بیچ اگر واقعی پیچھے کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے اس دیو جڑی فی لگے گی ایک آدمی نام سو ترونہ پونٹ پلاس ہیلتھ چارج یا جڑا پانچ سو پونٹ وہ لگے گا ٹوٹل ہے چودہ سو ترونہ پونٹ ایک بندی دیف ہی ہے اگر انہیں دا کیس چلے گا اگر انہوں نے ویزا مل گیا تو تائیس سال دا انہوں نے ویزا ملے گا کالدہ شکریہ وادیا نیکس کالدر وال جی ہلو جی ہلو جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں اچھا میری بیٹر کی شادی کرنی ہے میرا بیٹر ڈاکٹر ہے یہاں پر اور جو لڑکی ہے وہ پاکستان سے آئی ہے پلایپ کرنے کے یہاں پر ہم شادی کر سکتے ہیں ان کی اس کے پاس کتنے عصے کا ویزا ہے اس کے پاس چھ مہینے کا ویزا ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ نہیں آپ شادی اگر کر بھی لیتے ہیں تو آپ کے لئے پرابلم کھڑی ہو جائے گی چونکہ وہ پلایپ کے اگزام دینے کے لئے یہاں اگر وہ شادی کر لیں گے کل واپس چالے جائیں گے پھر اپلیکیشن کریں گے تو امیگیشن ہالے کہیں گے نہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ ڈسیپشن کی ہے آپ کی اصل انٹینشن وہاں سیٹل ہونے کی شادی ہونے کی تھی پلایپ کا آپ نے جالی ویزا لیا یہ پرابلم کھڑی کریں گے تو اگر واقعی شادی کرنی ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ بیٹے کو پاکستان بیجیں وہاں شادی کر کے بیٹا واپس آ جائے تو اس کے بعد وہ جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں یوکے سے آپ کا بیٹا اپلیکیشن کرے گا تو پھر ویزا لگ جائے گے لیکن یہاں اگر آپ نے شادی کر کے تو لڑکی کو واپس بیجا پہلی بات یہ ہے کہ ویسٹری یہاں سے پلایپ کے ویزے چھ مینے کے ویزے پر اپنا سٹیٹس جائیں نہیں کر سکتی ہے تو اگر شادی کر کے تو اس کا واپس بیجیں گے پھر بھی آپ کے لئے پرابلم کھڑی ہوگی تو اس کا حال یہی ہے کہ وہ واپس چلی جائے وہاں بیٹا شادی کر کے تو واپس سا جائے یہاں سے پھر اپلیکیشن کریں تو اگر ارجنٹ پریمیم ساروز سے اپلائے کریں ویزن ویق سٹو ٹین ڈیز میں ویزا لگ جاتا ہے کال کا شکریہ ودیہ نیکس کالروال جی ہلو ہلو ملک سر جی سر میرا یہ سوال سی کہ میری قزن جڑے سٹھانے نے ساتھ سال دے ہو جانے مطلب ہو چکے لیسٹ ونٹ میں ایک پوچھنا چاندی سی کہ جو کیس لاندے نے ان کیس سے کیس ریفیوز ہو جاند آیا تا فیس دوارہ پر نہیں پیے گی تا کنی وار فیس پر نہیں پیے گی پلیس سارا دیٹیل سے زخصی ہو ٹھیک ہے جی تردی کال دا شکریہ انہیں فیس انہوں اکے واری تار نہیں پیے گی اکے واری پی کر نہیں پیے گی اس تو بعد تسی ہوم آفز نے اپلائی کرو گے تاڑا کیس چل دا ہے عام طور پر کانون نے کہنا دیا کہ انہوں نے ساتھ سال دی بیستے اسٹے مل جانا چاہیے دا ہے لیکن اگر کسی وجہ دے نال ہوم آفز نے تاڑا کیس ریفیوز کر رہا ہے پھر تسی اس نے آگے کوٹ دے وچھ لے جاؤ گے تا کوٹ دے وچھ جیڑی فی ہے وار فی لگے گی اے فی جیڑی ہوم آفز دے وچھ پہلی باری لگے گی اگر ساتھ سال پورے ہو گئے میری اسٹے وچھ یہ ایڈوائز ایسل ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو اسی اپلیکیشن پا دیو کالدہ شکریہ ودیاں اگلے کالدہ روال جی جی دوسری گل کرو جی ہیلو جی آجی پہ ساتھ سکا جی جی ساتھ کال آجی میں یہ پچھنا چاہنے تو نوکہ ایسی میرے ہسپیڈ جورب تو آئے سی تی اسی یہ دیا تو آئے سی ٹھیک ہے تی میرے کل پانچ سال دا بھی جایا تیرہ انگلینڈ دا لگا سی ٹھیک ہے تی ساتھ سکمبر دے پانچ سال پورے ہو جانے کی اسی پرمننٹ پلائی کرتا دیا تاڑی ہسپنٹ پیچھلے پانچ سالوں دے وچھ یوکے کم کیتا ہے آہاں جی انہوں کو پرمننٹ ہے آہاں جی ٹھیک ہے جی تاڑی کالدہ شکریہ ہاں جدو تانو پانچ سال پورے ہو جانے تاڑی ہسپنٹ یوکے دے وچھ پانچ سال پورے کم کیتا ہے تاڑی تسی پرمننٹ سیٹلمنٹ دے واسطے اپلیکیشن پاسک دیو تاڑی تسی اگر چاہتے ایک مینا پہلے بھی اپلائی کر سک دیو اس ایدنال ٹائم میں ایک چھوٹی بریک دا تسی ٹی وی بیٹھ دے رہے ہو بریک دے اس پار پانچ سالوں میں پھر مل دیا تاڑی سالان دے جواب دین دیا امیگریشن کا مسئلہ ایشن کمیونٹی کو در پیش ایک گمبیر سمسیا لیکن اب مدد حاضر یوکے کی مشہور و معروف امیگریشن لو فرم ملک لو چیمبر سولیسٹرز نے ایک شاندار حل تلاش کر لیا ہے انٹرنیٹ پر اب امیگریشن ٹی وی کی شروعات ہو گئی ہیں امیگریشن پر مبنی تازہ ترین خبریں امیگریشن کے بارے میں مشوریں یعنی سب کچھ امیگریشن کے بارے میں جسے ہر لمحے ہر منٹ ہر روز چوبیس گھنٹے دیکھا جا سکتا ہے کلک کیجئے www.maliklaw.tv پر امیگریشن کا مسئلہ ایشن کمیونٹی کو درپیش ایک گمبیر سمسیا لیکن اب مدد حاضر یوکے کی مشہور و معروف امیگریشن لو فرم ملک لو چیمبر سولیسٹرز نے ایک شاندار حل تلاش کر لیا ہے انٹرنیٹ پر اب امیگریشن ٹی وی کی شروعات ہو گئی ہیں امیگریشن لوگوں کے بیسے لگ رہے ہیں ایک ہمارے ہی نسیب پھوٹا میں اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں امیگریشن لوگوں کے بیسے لگ رہے ہیں اور بینکٹنگ تو اسی کال کرو ہال بک کرو جس تباہ موچا ہی موچا فون 0121 616 1010 انتا حبیبی مکھن میں لائی بلو دی لندن تو ایمیل آئی سر بلو کی ایمیل لندن سے آ گئی ہے اور وہ بہت پریشان ہے بلو کو ریپلائے کر دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور امیگریشن والے اس کے پیچھے پر گیا ہے امیگریشن کا مسئلہ ہے تو بہران ملک لاو چیمبر سے رابطہ کرے امیگریشن سے جڑے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ملک لاو چیمبر سلسٹرس سے رابطہ کرے میوسی کے اندیروں میں گم اور بے یقینی کی دلدل میں پھسے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرر ملک لاو چیمبرز امیگریشن کا مسئلہ کتنا ہی غمبیور کرنا ہو ملک لاو چیمبرز کے ماہر وکیل شو اسی کالدہ سے سرے اتھو شروع کرتے ہیں جی تھے بریک تو پہلے ختم ہوئی سی بہتے ہیں ساڑے نیکس کالر کون نے جی جی اسے گل کرو جی ہلو ملک سر میں جوی تنک مول کی پاسگا جی کہ میں اے دارمائے چندی سی کہ جیڑی ایک وائی ہوم آفیس نے ریجیکٹ کر دیتا ساتھ سال والا کیس جیڑا کوٹ چیز جو جاؤ گا وہ دی کنی کنی پر پرسن فیس لگو گی فیر دوارہ تھی کنی دوئی جے کیٹ کوٹ چیز بھی جی ایک ریفیوز انداز اگر کو اپر ٹرائی واس پر لانا ہے تا فیر فیس تینی پر کنی 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 فیس پر نہیں جائے گی جی تاڑی کالدہ شکر ہے پہلے تسی ہوم آفیس نو اپیل کر کے ویک لیو دیکھو ہوم آفیس نو اپلیکیشن کر کے ویک ہو کیے ہوندہ ہے اگر فرض کرو تاڑا کے سرفیو تو اجیاد ہے تاڑی اپیل کر دے ہو تاڑی اپیل فرس ٹرائبونل دے ہوئے گی اُتھے تاڑی کو ایک سو چالی پونٹ ایک بندے دی فی ہے جیدی کوٹ فی ہوئے گی اُس تو بہت سے اگر اپر ٹرائبونل دے بھی جاؤ گے اُس دے بھی تاڑی کوئی فی نہیں ہے لیکن پہلے اپلیکیشن کر کے تا پازیٹیو مائنس نکھ سوچو کہ تاڑا شاید کیس ہوئی جائے گا چونکہ کانون تے کہندہ ہے کہ ساتھ سالے لے بچین اُس دے ملدان چاہیے نا لیکن تُس ہی اپلائی شروع کر دے ہو پھر بے خوکیہ ہوندہ ہے کالدہ شکریہ وادیا نیکس کالوروال جی جی اُس سے گل کرو جی ہاں جی سچی کاملکسا جی سچ کال مبکسا میں میرے براد کو جوال پر نیسٹری نے کیسہ پنال آیا ٹھیک ہے اکی میرا ہوم آفیز نے پیج دیتا ہے ہی باپا ساتھ میری فیز نہیں سکتا ہوں ہی میں دوارہ فیر پیج دیا ہے اچھا ہونہوں نے ہی منو لیٹر بایا پھر سائنہ دے آن لئی ہونہوں نے کوئی مطلب کالوات میرا ویزا ایک سپائر سگا ہو گیا ہونہوں نے کوئی مطلب پر چھو گیتے ہیں ٹھیک ہے جی تاری کال دا شکریہ تو سی وکیل تو اڈوائز لے 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 چونکہ اڈلت جلے ڈیپنڈنٹ ریلیٹیوز نے انہیں دا کافی مشکل ہوندہ ہے اگر کوئی ایورپین سیٹھ دینا اس نے اپنے بیوی بچے نے وہ تا ٹھیک نے اس سے سٹے ہو جاندہ ہے لیکن تسی کیوں کہ جی نہیں جی میرا کوئی خور ڈیریکٹ ریلیشن نہیں ہے لیکن اڈلت ریلیٹیوز نے انہیں دے کافی مشکل ہے سٹے ملدہ لیکن تانو انہیں سائنہ دے کیوں ہی بلائے ہے اے تسی اپنی وکیل ہوں یا کسی وکیل ہوں جا کے وہ پیپر دس کی ایڈوائیز لے رہے ہو کہ تانو کیوں بلانا چاہتے ہیں عام طور پرسائنہ تے اگر کوئی ایورپین ڈیپینڈنٹ اپلیکیشن کرتا ہے عام طور پرسائنہ نہیں بلان دے نے لیکن سی چیک کر لو کہ اس دی کے وجہ ہے کالدہ شکریہ وادیا نیکس کالر وال جی جی اسے کال کرو جی جی ہلو جی ہاں جی سر جی سر جدہ نا میرے ہاں خوندہ کال ڈیپینس نے دی جایا جی ہمی پرماننٹی ہیں ایسے بیٹی شاکٹا کے پاسکرون آیا ٹھیک اسے فورمائلٹی میں نکسی ہو جدہ کی کیا کیا دیا تردے کال ڈیپینس کے یا تردے کال سر میرے کال ڈیپینی کیا جدہ بچی ہون پیدا ہوئی ہے بچی ہون پیدا ہوئی ہے ہاں جی بچی دے باپ دی کے نیشنلٹی ہیں اڈیپینی کیا سر انہوں کو بے تی انڈیا تو آئی ہے بے تی انڈیا تو آئی ہے بے تی انڈیا تو آئی ہے بے تی انڈیا تی طے دی تیر ممینی اپنی رکھوڑ کے پیلی جاتے میں سمجھ گیا دو چھتا رکھے مسئلہ ہے ایک سال دنے میں سی سوال ساتا میں اپنے پیرانت سے رکھوڑ بے وی نہیں شد آیا جب آیا ناورمل تو اسی پیرنٹ سو بلانا چاندے ہو بلانا چاہتا ہے بے وی ری دی یہ نو اینڈیا پورے ٹائم دے لے پہ جاً آیا جہاں 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 جڑی ہونے بے بھی پیدا ہوئی ہے ہونجھے جاں جہاں 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 جی ٹھیک ہے جی تاڑی کالتے شکریہ پہلی کل کے تانوں کو بڑا کوئی نہیں کرنا پہندا ہے سف تسری ڈکانے دے بیچ چلے جو پوشٹ آف دے بیچ اوٹھو بریٹش پاسپورٹ دا اپلیکیشن فارم لیو اوہ کمپلیٹ کر کے دے پیائی دیو چونکہ تاڑی کو پکا سٹی ہے تاڑی بچی یوکے دے وچھ اگر پکی سٹی بعد پہندہ ہو دیا ہے اوہ ڈیریکٹلی بریٹش نیشنل لے تا توسی اپلائی کر دیو داخلین دے وچھ اوہ ویک دو ویکی تانو پاسپورٹ بچی دا بن کے آ جائے گا جب تاڑا پاسپورٹ بن کے آ جائے بچی دا اس لحبا تسی اگر چاہو تیجا بچی دا اسی آئی کارڈ بنوا سکتا دیو یا اگر چاہو تیجا بچی دے پاسپورٹ دا انڈیاborg لگا کے پھر اس لفتر انڈیا پیش سکت دیو اتنا آرس لفتر انڈیا رہ سکتی ہے اگر دو سال تا ویزا ہے دو سال رہ سکتی ہے سال تا ویزا ہے سال رہ سکتی ہے اوہ سی آئی کارڈ بنتا ہے پھر کافی اثر سا رہ سکتی ہے پھر توسی ویکھو کے او سی آئی کارڈ بنانا ہے یا کہ بچی دا ویزا لینے ہے پھر توسی اسے بات بچی نو انڈیا جا کے چھوڑ سکتے ہو تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے کالدہ شکریہ ودیا نیکس کالروال جی ہیلو ہنجی پاہ جی میں تنو بیرنامی پون لیا ہے اسی میری کال کرتی ہوئی جی پھر میں تنو اے پوچھنے سے کیونکہ پیلا ویزا لگا چیز شیم ہی نندہ انڈیا تو لگا ہی نا ٹھیک ہے پھر بری پھر بری بچت کے ہی ہوئی اور بہت دا سانو پان سال ہو جاندے پچیس سمبر نو اے پیسی آئینٹر ہو جاندے ٹھیک ہے اے ملوک گنتی زمینی ڈیڑھ کے نا سی ویزا مدلڑا اے تھے دا ویزا لگا اوہ دیڑھ کے چھوڑے گئی ہے جی تنو اس سال آگست سے بھی تنو اپلائی کر سکتے ہو گئے تنو پانچ سال اتھو شروع ہوندے نے جتھے تنو سی انڈیا تو یوکی آئے تنو اگرے سال تک ویٹ کرنے دی لوڑ نہیں ہے تنو کو انگلیش ٹیسٹ آنڈا لائیف انڈیو کے ساسی لوڑ ہے اس سال تسی ویزا ختم ویزا جدو انڈیا تو یوکی آئے ہو تسی میرا خیال ہے سپٹیمبر دے ویچ آئے ہو اس تا مطلب ہے کہ اس تو ایک مینہ پہلے آگست دے وی تسی اگر چاہو تسی اپلیکیشن پاس سکتے دے ویسے تنو پکا سٹے ہو جائے گا ترہا پیر یہ ڈیٹ آف اینٹری تو شروع ہوندہ ہے نہ کہ جدو تنو چھ مینے بعد ویزا ملے تھا پہلے تو شروع ہوندہ ہے کالدہ شکریہ ودہ آگلے کالدر وال جی جی میں لگ دا ہے کالدر آپ ہو رہی ہے ودہ آنڈا نیکس کالدر وال جی جی اس سے گل کرو جی جی اس سے ٹیلی فون تے گل کرو میں لگ دا ہے کہ شاید کالدر آپ ہوگی پلیز جدو سی کال کرو پلیز کوشش کرو کہ ٹی وی دی آواز چھوڑی ہو تھوڑی تسی کٹ کر دے کرو چونکہ جدو سی گل کر دے ہو تاڑے بیکراؤن دے ویسے ٹی وی چل رہے ہوندہ ہے تا اسی آواز ہسی نہیں سن سکتے ہیں ودہ آنڈا نیکس کالدر وال جی ہیلو جی سسری کال جی سسکال آج آپ کراؤں گے اپنے مالک نہ جی بالکل تسی جی آنے رہے ہو جی کے پوچھنا چاندے ہو تسی آنے رہے ہو کئے پوچھنا چاندے ہو آج ہی پوچھ رہے ہیں جی سانو چی دہ دیفنیٹر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوستو بات جی ہلو جی ہاں تسی گل کرو آج ہاں جی ساتھری کال بگیل صاحب جی جی بلکل تانو انڈیفنسٹے ہویا ہے پھر ہون کئے کرنا چاندے ہو ہون کئے پاس بوٹر پلے کانا چاندے ہو جی کہ وہ دے باستے جو بلکل ہے جی کانا پوچھا تا تانو انڈیفنسٹے کدو ہویا ہے یہ تانو ایک مینہ ہوگا ہے جی بلکل تے کس بیستے تانو ملیا ہے انڈیفنسٹے یہ جورکتہ ہی آئی ہے جی تا تانو یوکے دے پانچ سال پورے ہوگیا ہے پانچ سال پورے ہوگیا ہے جی ڈیفنیٹر سنیپ دے ٹھیک ہے جی تاری کال دے چھو پی کہ ہاں اگر تسوی بریش نیشنلٹی دےنا سے apply کروگے پاسپورٹ تو پہلے تانو نیشنلٹی دے واسے apply کرنا پینے تا جدو انڈیشنلٹی دے واسے apply کروگے پھر تانو انگلیش ٹیسٹ لائیف انڈیوکے ٹز دو اے فاسر نیشنلٹی باسر او تاریہ سے ضروری نہیں انڈیشنلٹی دے پاس کروگے پھر تسوی نیشنلٹی دے اپلیکیشن پاسک ہوگے تاڑی کالدہ شکریہ بات دیں آگلے کالدروال جی جی اس سے گل کرو جی جی اس سے ٹیلی فون تے گل کرو جی اس سے گل کرو جی السلام علیکم جی جی والیکم سلام سار میں سپین تو آئے ہیں کوئی تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے نہیں پانچ سال ہے لے بندیاں نو دے رہے ہیں دے جیرے ساڑھے تین سال جہاں تین سال جنہ نو آئے نہیں انہوں نے بندیاں نو کی کرنگی تو اسی کام کر رہے ہو جی جی کام کر رہے ہیں ساڑھے تین سال تو ریزنٹ پرمیٹ لے لیتا ہے جی جی ریزنٹ پرمیٹ بلو کارڈ لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دے چونکہ چنگا کیتا ہے ریزنٹ پرمیٹ بلو کارڈ اکی چیز ہے وہ لے لیتا ہے تاڑی کال کیتی ہے انہوں نے تسی چپ کر کے وید کرو بیکھو کیا ہوں دے چونکہ اس لئے ان گورنمنٹیں سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ پیچھلے پانچ سالوں تو رہے ہیں انہیں نو سو پکا کریے تانو کوئی پریشانی نہیں ہوگی چونکہ تاڑی کال آرازی ریزنٹ پرمیٹ تاڑی کال رہنے دی پرمیشن ہے اگر یوکے یورپ دے چون نکل بھی جاندہ ہے تاوی تاڑی دے کوئی اثر نہیں پے گا جی جی پانچ سال پورے کرو گے پھر تانو یہ پکا سٹے ہو جائے گا اس لئے تانو ڈیٹھ سال خور ویٹ کرنا پینا اس دوران اگر کوئی قانون انہیں خور بنائے ہے پھر تانو پتا چل جائے گا میڈیا دے تھرو یا ایسے پروگرام دے تانو داس جائیں گے فیلال تسیسر سے اپنے رکھ کم ہے وہ کنٹینیو رکھو تا تانو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر یوکے یورپ دے چون نکل بھی جاندہ ہے کالدہ شکریہ ودیہ نیکس کالر والجی ہلو سلام علیکم جی تو آپ کی وائف نے در کام کیا ہے جی میری وائف کا پورا پروف ہے جب سے اگر تو آپ کی وائف نے کام کیا اور آپ پکٹھے رہتے ہیں اب اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو آپ اپنے رائٹ کے اوپر رہ سکتے ہیں ایسا قانون ہے کہ اگر وائف سے آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو ڈیورس کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکیں گے اپنے رائٹ کے لیے تو آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی چونکہ ایسا قانون موجود ہے اس میں دو ہی شرطیں ہیں کہ آپ کی شادی جنون ہو آپ کو ویزا ملا ہوا آپ کی مسجزیں کام کیا ہو آپ پکٹھے رہتے رہے ہیں یہ ریکوائرمنٹس اب ساری پوری کرتے ہیں اس میں دو ہی شرط ہونے دوری اگر دو ہی شرط ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اپنے رائٹ کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کال کا شکریہ وادیا نیکس کال اوروال جی جی تسے گل کرو جی جی تسے ٹیلی فون تے گل کرو ملک سب ملک سب ملک سب اپسے پوری پوچھنا ہے میری وائف یورپ کی ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین سال ہو گئے لندن میں کال ٹائم کام کرتی ہے ہماری شادی اچھی دو ہزار پندرہ میری وائف آئیتی دو ہزار چودہ میں شادی اچھی دو ہزار پندرہ میں میرے پاس پانچ سال کا ویزا ہے تو میرے گرنگ گا مجھے میری وائف ساڑھے تین سال ہو گئے اس میں تو ہماری سیٹس کو فرق پڑے گا جب دو سال کا جو بریکزٹ ہو جائے گا جی آپ کی گال کا شکریہ نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ صرف آپ کی میسیز یہاں پہ کام کرتی رہیں وہ کام نہ چھوڑیں کیونکہ اس میں شرطی ہوتے ہیں جو یورپین سیٹس ہیں اس کا کام کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کام کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کی میسیز جو کام ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور جب آپ کو پانچ سال یوکے میں پوری ہو جائیں گے تو پھر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو انڈیفنس ٹیک مل جائے گا چونکہ آپ کے پاس آر ای ڈی ریزنٹ کارڈ موجود ہے اگر یوکے یورپ سے نکل بھی جاتا ہے تب بھی آپ کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ آپ کے پاس آر ای ڈی ریزنٹ پرمٹ ہے اب پانچ سال پوری ہونے کے بعد انڈیفنس ٹیک لی اپلائی کر سکیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی میسیز جو ہے وہ کام کنٹینیو رکھیں کال کا شکریہ بدیا نیکس کالڈنوال جی جی اسے گل کرو جی ہلو جی سرسکال بھائی تی وی کے جارہ پوروگن تو اڈیکل لگے جی ہاں تسی آنے رہے ہو جی کے پوچھنا چاندے ہو ہاں جی کے پوچھنا چاندے ہو تسی آنے رہے ہو تی وی تے جی میں سر پوچھنا چاندہ ہی میں دو یار سانچ آیا سی تھے دو ہزار دے بیچ جی ٹھیک ہے پھر دو ہیار چار دے بیچ نا کوری انڈیا تو آئی ہی میانوزنہ بیاک کچھ تھے کرایا آئی ٹھیک ہے تے باچے میرے بچہ ہویا تے بچہ کا دوں ہویا دو ہیار چار پانچ دے بیچ پانچ دے بیچ ٹھیک ہے اچھا پھر اہی دو ہیار آٹھ کے واپس چلے گئے ملکی اچھا ٹھیک ہے آٹھ دے بیچ واپس چلے گئے ہو ہاں جی دو ہوتھے 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 کوریزے کار دیا مطلب کہ رایا وند نہیں ہوتھے کوریزہ کتے ہو رویا کر دیتا بچہ انہوں نے رکھ لیا اچھا میں دوارہ پھر کسی طریقے نہیں تھے پہنچیاں ہو کوئی حال ہو سکتا ہے جی تاڑی کال دے شکریہ نہیں جی تاڑی آس سے کافی مشکل ہے چونکہ اگر تاڑی بچہ یوکے دے بچ رہنا تسی یوکے نہ چھوڑیا ہونا تاڑی بچے دی نیشنل ٹیوی ہو جانے سی تاڑا بھی سٹے ہو جانا سا لیکن تسی چلے گئے ہو وہ تاڑا رائٹ ختم ہو گیا ہے ہن تسی کس سے وکیل ہو جاکے ملو انہوں نے ساری گل دس ہو کہ اگر تسی کوئی ہیومر ہے اس دیوچہ اپلیکیشن پانا چاہو تو شاید پاس آگو گے لیکن وہ ساری تاڑی گل سنگے تسی گئے کیوں سے واپس کیوں آئے ہو کیس طرح واپس آئے ہو لیکن پھر بھی تسی کس سے وکیل ہو جاکے ملکے ہونے تو ایڈوائز لے لیو کالدہ شکریہ نیکس کالدہ روال جی جی تسی گل کرو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس یہاں پچھنے چاہو نہیں ہے جیڑا مطلب وہاں کالدہ چینل سے چاہتا رہا ہے کہ انہوں پروگرام وہ کہنے رہا کہ او سی آئی و جی آئے جیڑے ہے او سال پر رہ ساکھ دے ہے کہ انڈیا وہ رہ ساکھ دے ہے جی تسی کالدہ شکریہ اس کے بچے دیپیند ہے تسی اگر او سی آئی کارڈ تسی اورجنلی انڈیا تو ہوئے ہو پھر تسی او سی آئی کارڈ تھی اینی ٹیم آ جا سکتے ہو تنو کوئی پرابلم نہیں ہوں دی ہے اگر تسی کالدہ اور نہیں ہے پھر تنو ویزا لینا پر پے گا لیکن اگر تسی او سی آئی کارڈ تسی پھر تسی اینڈیا جاو تو تسی رہ سکتے ہو تاڈی کالدہ شکریہ نیکس کالڈ روال جی جی تسی کال کرو جی اسلام علیکم علیکم جی ویلیکم سلام میری وائف یورپ کیے اور مہدر شاہدی ہوئی تھی دوہ دار پاندہ میں وائف میرے دوہ دار چودہ میں تو دوہ دار سولہ میں مجھے ویزا ملائے پاہ سا رکا تو بھی جو بریزر کے سنو میں ہمیں کچھ پرابلم ہوگی جی میں نے آپ کو بتایا نہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر یوکے یورپ سے نکل بھی جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی چونکہ آپ کے پاس آرے ڈی ریزرنٹ پرمٹ موجود ہے صرف آپ کی جو وائف ہے وہ یہاں پہ فل ٹائم کام کرتی رہیں وہ کام نہ چھوڑیں اگر انہوں نے کام چھوڑا پھر آپ کو پرابلم ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وائف کے پاس اگر ریزرنٹ پرمٹ نہیں ہے تو وہ بھی ریزرنٹ پرمٹ یہاں کا لے لیں کال کا شکریہ وائف دیا نیس کالنربال جی جی اسے گل کرو جی اللہ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے لائیو میں ہوں جی بالکل آپ آنے یہ رہے ہیں جی سری جی آپ آنے یہ رہے ہیں کیا پتہ کرنا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اسائلیم کلیم کیا لازٹ ایر تو ابھی تک مجھے کوئی آنسر نہیں ملا ہے تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا یہ اور ساتھ میں جو ابھی میں نے دوبارہ کلیم کیا ہے اسائلیم سپورٹ کے لیے تو آیا وہ مجھے دے دیں گے یا کیا کریں گے اس سے پہلے آپ کا لیگل سریٹس کیا تھا میں تو ادھر ستڈی کے لیے آئی جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کے کال کا شکریہ آپ کے کیس کے اوپر آپ کا کیا کیس ہے لیکن عام طور پر جو سٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کا ویزا ختم ہو جائے پھر وہ آسائلیم کلائم کریں اس پہ امیگریشنلے زیادہ بلیو نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا ویزا ختم ہو رہا تھا اس میں زیادہ چانسز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کا انٹرویو کریں گے اس کے بعد پر آپ کے کیس کا ہاں یا نا میں فیصلہ کریں گے اگر اپلیکیشن کی ہے انٹرویو کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے جس چھپ کر کے اس کا انٹرویو کا ویٹ کریں کال کا شکریہ ہلو سہا لیکم جی میرا نام دیل کیانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں یورپین فیملی ممبر میری میسیس جو وہ یورپ سے ہیں تو میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن میرا ویزا میرا جو ویزا لگا ہے نا وہ نیکس تیر کے دوزار اٹھارہ تک ہے دو تھوزنٹ ایٹھن تک اور میری شادی جو ہے وہ اکتوبر ہے تو آیا میں انڈیفنیٹ اکتوبر میں اپلائی کروں گا یا ویزے تک میں ویٹ کروں گا آپ کی وائف نے یوکے میں پانچ سال رہی ہیں جی ان کو پانچ سال ہو گئے یوکے میں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں اور آپ کی وائف یوکے میں رہی ہیں آپ بھی یوکے میں پانچ سال تک رہی ہیں انہوں نے پانچ سال تک یوکے میں کام کیا ہے تو پھر جو پیریڈ ہے وہ آپ کی شادی سے شروع ہوتا ہے تو آپ کی ویزے سے نہیں شروع ہوتا بلکہ آپ کی شادی کو جب پانچ سال ہو جائیں پھر آپ اپلائی کر سکیں بس شرط ہے کہ آپ کی شادی یہاں پہ ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ پانچ سال رہے ہیں اور آپ نے پانچ سال آپ کی میسز نے کام کیا تو پھر آپ کی شادی کی ڈیٹ سے آپ کا جو پیریٹ ہے وہ شروع ہوگا کال کا شکریہ جیت سے گل کرو جی جیت سے ٹیلی فون تے گل کرو جی ہمیں لگتا ہے کہ شاید کال دراپ ہو رہی ہے جیت سے گل کرو جی جیت سے ٹیل فون تے گل کرو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کال دراپ ہو رہی ہے بادیا نیکس کال روال جی ہلو جی میں ایکسٹینشن ویزی لی اپلا کیتا سی میں اٹھا مینے ہو گیا ٹھیک ہے کہ میں نے ہاں جیتا کوئی جواب نہیں ملیا تڑھ بائیومیٹرس ہو گئے ہاں جی تک کس طرح دی ایکسٹینشن اپلائی کیتی تیسی ماریج بیس تے یا کس بیس تے سپالس ویزا تک پہلہ تڑھ آئی سال دا ویزا لگیا سی ہاں جی تک تسی سی سیمڈے جاکے پریمیم سروس کیوں نہیں سکرائی ٹھیک ہے جی 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 پہلی گا لیکن تسی سیمڈے بھی جاکے پریمیم سروس دے بھی سٹے لائے سکتے ہو لیکن خود چوز کیتا ہے کہ اسی بھائی میل اپلائی کریں گے اسے بھی ساتاٹھ مینے لگ جاندے نے لیکن تس اگر ہونوی چاہو تسو چینج کر کے پریمیم سروس دے جا سکتے ہو اوپر تانو پریمیم سروس دے جری فیہ پائنسو نبے پونٹ زیادہ پے کرنا پائے گی تسی ہونوی یہ ڈیٹا جری چینج کروا کے پریمیم سروس دے جا سکتے ہو لیکن عام طور پر چھ مینے اگر ہو گئے ہیں تیسا مطلب ہے شاید مینہ دو مینے ہو لگ جانگا لیکن اگر تسی سیمڈے کروانا چاہو تو ہونوی تسی کروا سکتے ہو کالدہ شکریہ نیکس کالدہ روال جی جی سکل کرو جی خلاص جے میں سکس یار ہوجو گئے میں آئی میں آئی میں میں آئی میں کوئی سٹوڈنٹ آئی سی پر میرا کولیج باند ہو گیا کر کے میں نو پر میں پیس کام کر دیئے پرپرلی پرمانینٹلی پر میں نو کئی خور سکتا چانسو اکھرین دا تاہ ویزا کر دو ختم ہویا سی میرا آفتر باند ہوجو یار ہوا سی جا میں تاہ تاہی فیملی بھی کر لیو تسی نہیں ماتا اکیلی ہوئی ہے اگلی ہوئی ہے اپلائی کر دیسے لیکن ہون کانون چینج ہو گیا ہون تاڑا جدو ویا ہو جائے تہت تسی یوکے دیوچو اپلیکیشن پاؤ گے تہت تہت تسی یوکے دیوچو اپلیکیشن پا سک دیو انڈیا تو اپلیکیشن دا سلسلہ ان بند ہو گیا جبی میریج دی اپلیکیشن ہے اوچسی خالی یوکے دیوچو اپلائی کر سک دیو کالدہ شکریہ وادیا نیکس کالدروال جی جی اسی گل کرو جی اسی ایتھے آئے چیز سار ہو گئے میرا بیجا کالج مند ہو گیا سی کا کر کے بیجا خاتم ہو گیا سی گا پر میں وہ دون یہ کام کر دیا میں کوئی میرا چانم سہ رہے تھے پر لانا کا پلیس جی تاڑی کالدہ شکریہ تو انہوں پہلے بھی دست ہے تسے کسے وکیل دو جا کے ایڈوائز لے لیو کہ تسے اوور سٹیر کیوں کیتا ہے ایتھے کئے کم کر رہے ہو کتنا ٹیکس پے کیتا ہے کس وجہ دنہا واپس نہیں گئے ہو پہلے کو سٹیڈی کیتی یا نہیں کیتی پرانے کاری دکی ہویا اس ساری انگلہوں کو وکیل تاڑی کلوں نے پوچھ کے جواب تاڑی کلوں نے پوچھتے کے فرطہ انہوں ایڈوائز کرے گا کہ تسے کیے کر سکتے ہو کسے چنگے وکیلوں جا کے ملکے انہوں نے تو ایڈوائز لے لیو تاڑی کالدہ شکریہ آبادین آگلے کالدر والجی جی تسے گل کرو جی السلام علیکم جی والیکم السلام جی ملک سلام میں ایک سوال پوچھنا تھا میری ایڈوائر ایس پی کی ڈائے سال کا ویزہ تھا میرے اس پاس تو ابھی ایکسٹینشن کے لیے میں نے بیجنا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ میرے اس تو ابھی ایک مہینہ پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی تو پولیس ٹیشن گیا تھا تو انہوں نے مجھے کوشن دیا تو یہ کوئی پرابلم تو نہیں کرے گا میرے ابھی اس نیکس ایکسٹینشن میں جی آپ کی گال کا شکریہ نہیں کوشن ایکسٹینشن میں پرابلم نہیں کرے گا لیکن یہ اپنے ڈیکلیئر کر دینا ہے یہ نیشنلٹی میں اس کی اثر ہوتا ہے لیکن نیشنلٹی آپ کو بہت دیر بعد ملنی ہے تو اس کو آپ ڈیکلیئر کر دیں تو آپ کی جو ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ہے اس پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کال کا شکریہ بدیاں نیکس کال روال جی جی تسی گل کرو جی جی تسی جدو پلیز فون کرو تیوی دے آواز تسی ہمیشہ کٹ کر دے کرو چونکہ جدو تسی فون کر دے ہو تیوی دے آواز ہون دیا تو وہ اسی سننی سکتے ہیں کہ تنو ٹیلی فون تے ایڈوائز دیتی جائے وہ پاسیبل نہیں ہوند ہے چونکہ جدو تسی گل کر دے ہو تنو ٹیلی فون کال ڈسکنیکٹ ہو جانتی ہے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ تنو ٹیلی فون تے خولڈ کر کے رکھئے لہذا تسی میک شور کرو کہ جدو تسی پروگرام بے بھی فون کرو تسی ٹیلی فون ٹیلی ویژن ترے کو موجود ہونا چاہیے نہ ہے چونکہ ٹیلی فون تے اسی ایڈوائز نہیں دے سکتے ہیں ودیان نیکس کال ڈسکنیکٹ کر دیں گے چونکہ تسی سوال پوچھنی رہے ہنری ایہن جی جی تسی سوال کرو جی کہ پوچھنا چاہتے ہو جی چونکہ تسی سوال پوچھنی رہے ہو میں لگتا کہ تاڑی کال ڈسکنیکٹ ہو رہی چونکہ تسی سوال پوچھنی رہے ہو ودیان نیکس کال ڈروال جی پلیز جدو بھی تسی کارو کال تر میل جائے پلیز تسی اسے بیلے گل شروع کر دے کرو دو جی کہلے کہ اگر تسی اس لئے ٹیلی فون جدو تسی ٹیلی فون تے ہو تسی ایک ٹی وی بیکھنا شروع کر دیو پھر تاڑی گل نہیں ہو سکتے چونکہ تاڑی جڑی اٹنشن ہے اور ٹیلی وی جن تے چالے جاندی ہے تسی ٹیلی وی جن تے اپنی آواز سننا چاندی ہو تجرہ تاڑیہ سے مشکل ہے وردیا نیکس کال دروال جی جی تسے گل کرو جی جی تسے ٹیلی فون تے گل کرو کی بھی دے آواز کٹ کر دے ہو علو جی اسلام علیکم ملک صاحب میں جو ہے لندن سے بات کر رہا ہوں اور میں نیچرالیزیشن اپلائی کی تھی اور نیچرالیزیشن ریفیوز ہوئی نیچرالیزیشن ریفیوز ہونے کے بعد مجھے جو ہے وہ ریکنسٹریڈرائشن میں ڈالا ریکنسٹریڈرائشن میں ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا تقریباً آلموسٹ ون ایئر ہو گیا اس کے اپنے فی پے کی تھی آپ نے فی پے کی تھی ریکنسٹریڈرائشن کی آپ نے ریکنسٹریڈرائشن کی فی پے کی تھی جی آپ کی کاب کا شکریہ مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید کہیں باہر سے فون کر رہے ہیں فائی سے آپ سننی پا رہے ہیں اگر تو اپنے ریکنسٹریڈرائشن کی فی پے کی تھی جو کہ فی پے کرنا ہوتی ہے تو پھر تو انہیں آپ کے کیس کا فیصلہ کر لیا ہوتا تو آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ نے پی کی تھی یا نہیں پی کی تھی اگر پی کی تھی تو آپ کی کیس کا جواب نہیں ابھی تک آیا ہے تو آپ ان کو فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں چیتھی لکھے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جواب میں دیلے کیوں ہو رہا ہے کالکہ شکریہ ودیہ نیکس کالنوال جی ہلو میں پتہ کرنے سی جب میرے ہزبن میں نیشنلیٹی لے اپلائی کرنی ہے تو توت ہاؤزر نائن دیوچ انہوں نے پولیس پیشن دیوچ کوئی پرابلم سی تو انہوں جیدہ آریسٹ کیتا سی پر انہوں نے سنگر پرنٹ پلے کے پھر انہوں چھاڑ دیتا سی میرا سوال ہے کہ اپنو منشن کرنا پینا کہ نہیں چیتر نیشنلیٹی لے اپلائی کرنا کیونکہ توت ہاؤزر نائن دیوچ ہویا سی آلمسٹ ست سال ہو گئے جی تردی کالتا شکریہ انہیں جی وہ دیکلیر نہیں کرنا پینا اس دی کوئی لوڈ نہیں ہے صرف پوچھنے دینے کہ تردے کوئی 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 خلاف کوئی فیصلہ ہویا تانہوں کو کنوکشن ہوئی ہے اے چوکہ تانہوں پولیس ٹیشن دیوچ گیس ہو کنوکشنی سی ہوئی اسے چوئی فرق نہیں پہندہ ہے تانہوں نے دیکلیر کرنے دی لوڈ نہیں ہے تر تس سی نیشنلیٹی دی اپلیکیشن پاس سکت دیو کالتا شکریہ بددیں آگلے کالتا شکریہ آگلے کالتا روال جی جی تسی کل کرو جی میری بیٹی میں سات سال تے دو میرے ہو چکی جی دا یوکیری بون ہے ٹھیک ہے ہاں جی اسی جس تا اپلیکیشن لگا سکتے ہیں جی دا اپلیکیشن لگا سکتے ہیں جی تاڑی کالتا شکریہ ہاں تسی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں دو میرے ویسے ٹائم ویسٹ کیتا ہے جد دو تین سات سال دی ہوگئی اسی امیجیٹلی اپلیکیشن لگا دینی چاہیے اسی تونوی تسی جیتنا جلدی ہو سکے تا اپنی سات سال دے رول دے بھی تسی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں تا چانس دے کے تانو بچے دینا سٹیل اپ جاؤ گا کالتا شکریہ ودی آگلے کالتا جی جی اسی کل کرو جی جی ساتس کال پھر میں پچھ رہے ہیں میں جارپتو آیا جی ٹھیک ہے پھر میں دیر سال ہو گیا تھے میں پچھنا سکتا ہوں ایسو کڑنا پسندہ کی چاند سائے گے ریزنٹ پرمٹ لے لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے لے لیا جی پانچ سال لے لیا ٹھیک ہے جی تاری کازو شکریہ نہیں تانو کوئی نہیں کر سکتا ہے چونکہ ایک واری یورپین سٹیزن یوکے دے وچاک کے اگر ریزنٹ پرمٹ لے 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 فول ٹائم کم کر رہے ہوئے اس نوی تونی کر سکتے ہیں میری وائیف کو لے گا میری وائیف کو لے گا میری وائیف کو لے گا انڈیر بھاگوڑتے ہیں بلکل جی ٹھیک ہے ہن تسیہ کرو تانو کوئی نہیں کر سکتا ہے تسیہ فول ٹائم کم کنٹینیو رکھو تا جدو تانو یوکے دے پانچ سال ہو جان یا وائیف کو پانچ سال ہو جان یوکے دے پھر تسیہ دو پکے سٹی دے واسطی اپلیکیشن پاسکو گے ہن تاری واسطی صرف اے شاد ہے کہ تسیہ فول ٹائم کم کر رہے ہو تانو یوکے دے وچو کوئی نہیں کر سکتا تانو یوکے دے پرمیشن مل گئی ہے تسیہ رہ بھی سکت دیو اگر کوئی پراپرٹی کوئی لے رہا چاہو وہ بھی تسیہ لے سکت دیو تاڑی کالا شکریہ نیکس کالا روال جی جی تسیہ کال کرو جی جی اسے در نال جڑا پروگرام دا ویلا سی ختم ہو رہے ہیں اگر تاڑی کال نہ مل سکت اگلے سیٹرڈے نو ساڑھے چار بجے اٹھوں گا اس سکت اجازت دیو راب راکھا امیگریشن پر مبنی تازہ ترین خبریں امیگریشن کے بارے میں مشوریں یعنی سب کچھ امیگریشن کے بارے میں جسے ہر لمحے ہر منٹ ہر روز 24 گھنٹے دیکھا جا سکتا ہے کلک کیجئے www.maliklaw.tv پر امیگریشن کا مسئلہ ایشن کمیونٹی کو درپیش ایک گمبیر سمسیا لیکن اب مدد حاضر یوکے کی مشہور و معروف امیگریشن لو فرم ملک لو چیمبر سولیسٹرز نے ایک شاندار حل تلاش کر لیا ہے انٹرنیٹ پر اب امیگریشن ٹی وی کی شکریہ